پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ای پاسپورٹ کا اجراج شروع ہو گیا محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے لاہور سمید ملک بھر کے پاسپورٹ دفاتر سے ای پاسپورٹ بنانے شروع کر دیئے لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمید دیگر انٹرنیشنل ائرپورٹس پر ای گیٹ یا سمارٹ گیٹ لگ جائیں گے پانچ سال کے لیے ای پاسپورٹ کی چھتیس ہفات کی نارمل فیس نو ہزار جبکہ ارجنٹ فیس پندرہ ہزار روپے ہوگی دس سال کی مدت کے لیے چھتیس ہفات ای پاسپورٹ کی نارمل فیس ساڑھے تیرہ ہزار جبکہ ارجنٹ ساڑھے بائیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے اب بیرون ممالک جانے والے ہزاروں افراد کو ائرپورٹس پر ایمیگریشن کے لیے طویل قطاروں میں گھنٹوں نہیں لگنا پڑے گا اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ہے ای پاسپورٹ کا اجراء شروع ہو گیا محکمہ پاسپورٹ اینڈ ایمیگریشن نے لاہور سمیت ملک بھر کے پاسپورٹ دفاتر سے ای پاسپورٹ بنانے شروع کر دیے ہیں لاہور اسلام آباد اور کراچی سمیت دیگر انٹرنیشنل ائرپورٹس پر ای گیٹ یا سمارٹ گیٹ لگ جائیں گے پانچ سال کے لیے ای پاسپورٹ کی چھتی سفات کے نارمل فیس نو ہزار جبکہ ارجنٹ فیس پندرہ ہزار روپے ہوگی تالیف فریدی ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں جی تالیف بتائے گا اس سلسلے میں ای پاسپورٹ کا بقائدہ طور پر اجرا کر دیا گیا ہے یہ منصوبہ جو تھا تقیباً دو تین سال سے ارتفاع کا شکار تھا تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے لیکن پھر کچھ تاتل پیدا ہو گیا تھا لیکن گرشتہ روز سے بقائدہ طور پر پاسپورٹ ان ایمیگریشن نے اس کا آغاز کر دیا ہے جس سے سہولت ملے گی بحرون ملک جانے والوں کو وہ ای گیٹ لگے ہوں گے ایپورٹ پر اور ایمیگریشن کانٹر سے جسٹ وہ سن سیکنڈوں میں سکین ہوگا اور اس کے بعد وہ بورڈنگ کارٹ لے کے جہاز کے اندر ٹیول کر سکیں گے کیونکہ ایمیگریشن کانٹر پر ان کو طویل گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا ایمیگریشن کے لیے اب ای پاسپورٹ کے بعد یہ سہولت جو ہے ان کو مرسر آ جائے گی پاکستان سے تقیباً پچاس سے سکتر ہزار افراد جو ہیں مہینے میں بیرون ملک جاتے ہیں اور دوہزار پچیس اور دوہزار ستائیس تک یورپ سمیت امریکہ اور دیگر ممالک میں ای پاسپورٹ کو لازمی قرار دے دیا تھا اتداء میں ای پاسپورٹ کا اجراء جہاں ہے وہ پاکستان سے شروع کیا گیا ہے اور آئندہ سال جو ہے یورپ امریکہ اور دیگر ممالک کے صفحات خانوں میں جو پاسپورٹ کی مشینی ہیں وہاں پہ اس کا پاسپورٹ کا اجراء بھی شروع ہو جائے گا البتہ جو ای پاسپورٹ کے ساتھ مشین ویڈیو پاسپورٹ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہی ٹھیک ہے بہت شکریہ تالی فریدی اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے